یوگی نے مودی جی نے آرچھل لے کر کوئی بات نہیں کیا آرچھل نہیں تو گوٹ بھی نہیں کبھی ہم لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے اگر ہمارا اپنی مدی کو حل نہیں کیا اس کو پوتھ پوتھ پر حرانے کا کام کرے گے پورے اترت پر دیش میں آدمی ساتھ پارٹی اور مدی ساتھ ونس کو چوہ سنوڈائے جاگ چکا ہے اب اس بات کے دلتا پارٹی کا بھی کوئی حال ہوگا جو سبا بس بگا کیا یو پی میں بی جے پی دوارہ چناوی ساجش کی جا رہی ہے لوگ کندر کو حراب کرنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے یو پی میں جس طرح سے بی جے پی کے خلاف ویرود جتایا جا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ کیا بی جے پی سرکار یو پی میں چناوی ساجش کرنے کی تیاری کر رہی ہے ابھی دو دن پہلے پی ایم او کا ریالہ میں چناو آئیو کے لوگوں سے میٹنگ ہوئی تھی اور اب اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ جو چناوی آئیو کے عدیقاری ہیں وہ ووٹر لسٹ چھانٹنے کا کام کر رہے ہیں جسے لے کر بڑے بڑے آروپ لگائے جا رہے ہیں ایک بڑے پترکار دیپک شرمہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایک طرف چناو آئیو کے بڑے افتر پی ایم سے مل رہے ہیں اور دوسری طرف بی ایلو یعنی کی بوت لیول آفیسر ہر بوت سے ووٹر لسٹ چھانٹ رہے ہیں اگر ہر سیٹ سے بیس ہزار بھاجپا ویرودی ووٹ چھانٹے گئے تو صاحب کا کام یو پی میں آسان ہو جائے گا سنا ہے چاڑک کے کا یہ پلان بی ایلو تک پہنچا دیا گیا ہے آگے دیپک شرمہ نے لکھا کہ ہر بوت سے اگر بی ایلو نے ووٹر لسٹ سے پچاس نام چن کر چھانٹے اور ہر سیٹ میں لگ بگ چار سو بوت ہیں تو جوڑ لیجئے ہر سیٹ پر کتنے ووٹوں کا سیدھا نفع نقصان ہوگا اب آپ خود ہی سمجھ سکے ہیں کہ اگر ہر بوت سے پچاس نام چنے گئے تو بیس ہزار ووٹ کم ہو جائیں گے اور بی جے پی کا چناغ جیتنا آسان ہو جائے گا یہ سب سوال اسی لئے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ابھی جو پی ایم او کاریالے میں چناغ آیو کی میٹنگ ہوئی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کیونکہ چناغ آیوگ اپنے میں ایک سواتندر سنسٹا ہے بی جے پی کو اس بار یو پی میں چناغ ہارنے کا ڈر ہے کیونکہ یو پی میں اس بار بھاج پا سرکار کے خلاف بہت ویرود دیکھا جا رہا ہے پی ایم او کاریالے میں میٹنگ کو لے کر ڈاکٹر اودیت راج نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کی چناغ آیو کی گپچو پی ایم او کی میٹنگ درشاتی ہے کی بی جے پی پانچوں راجوں میں چناغ ہار رہی ہے بی مانی پکہ ہوگی بی جے پی سرکار پوری بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب تو سنجے نشاد کے پارٹی کے کاریکارتا بھی بی جے پی کے خلاف ہو گئے ہیں کیونکہ لکھناو میں ہوئی ریلی میں سنجے نشاد نے کہا تھا کہ آج گرہ منتریہ میں شاہ آرکشن پر بات کریں گے مگر کہیں بھی ایسا نہیں ہوا جس سے نشاد پارٹی کے کاریکارتا بی جے پی سرکار سے ناراض بیٹھے ہیں اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ آرکشن نہیں تو ووٹ نہیں اب بی جے پی سرکار کے لیے چناغ جیتنا مشکل ہو گیا ہے اسی لئے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کوئی بڑی بیمانی ضرور کی جائے گی اب بھاج پر سرکار سوچ رہی ہے کہ چناغ کیسے جیتا جائے یا تو ہر ووٹر پورٹل سے نام ہٹا دیا جائے اور نام ان کے ہٹائے جائیں جو وپکشی ہو اگر ایسے ہر بوت سے پچاس پچاس نام ہٹا دیا جائے تو بی جے پی آرام سے جیت سکتی ہے مدیت راج نے ایک اور ٹویٹ کرتے ہوئے صاف لکھا ہے کہ یوگی نے موڈی کو کوئی ٹویٹر سے فوٹو ہٹا دی تھی اور اب موڈی نے یوگی کو تپردیش چناغ مگایف کرنا شروع کر دیا ہے اخبار کے گیاپن میں موڈی کی فوٹو اور یوگی گیا وگیاپن سے یوگی جی کا فوٹو ہٹا دینا اس سے لگتا ہے کہ موڈی یو پی کے مکہ مندری بننے کی تیاری میں ہے اس سے کئی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا موڈی اور یوگی کی انبن شروع ہو گئی ہے کیا دونوں کے بیچ کوئی پریشانی ہے یہ سب چیزیں ہی بی جے پی کی ہار کا قارن بنتی نظر آ رہی ہیں اب جنتہ بی جے پی سرکار پر سوال اٹھا رہی ہے ایک تو لکھیم پور ماملے میں صاف دکھائی دے رہا ہے اور ریپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ اجیمشرا کے بیٹے نے پری پلینڈ تریقے سے اس واردات کو انجام دیا لیکن بی جے پی کب بھی اجیمشرا کو اپنی پارٹی سے نہیں نکال رہی ہے اس سے صاف سمجھا رہا ہے کہ یو پی میں بی جے پی سرکار کا چناف جیتنا کتنا مشکل ہے تو کیا بی جے پی سرکار چناف جیتنے کے لیے چناف آئیوک کے ادھکاریوں دوارہ ووٹوں میں گڑ بڑی کر رہی ہے آپ کے کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اس کے ساتھ یہ ایسی اور بھی خبر پانی کے لیے ایم آئی ایم نیوز ایکسپرس تو سسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے